اچھا ڈاکٹر صاحب پھر اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں میں کہ میں جب اپنے فادر کو آپ کے پاس لے کے آیا میں ہسپٹل میں لے کے آیا آپ اندر آئے بلکہ ہمارے ساتھ جو سٹاف تھا ایک دو لوگ انہوں نے وہ آپ کو بات بتانے لگے آپ نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا وہ پھر میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا آپ نے صرف دیکھ کے آپ نے مجھے ٹائم بتایا تھا کہ 48 to 72 آورز میں اگر آپ ان کا پاؤں نہیں کٹواتے میں ایمپٹیشن کو وجہ ساتھ الفاظ میں بات کر رہا ہوں تو یہ دنیا سے جا سکتے ہیں اور جب ہم ان کو رات کو گھر لے کے آئے تو رات کو گھر آکے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے وہ عجیب جی بلٹی سیدھے باتیں کہہ رہے تھے پھر ہم لے کے آئے فوراں کٹوا دیا اس وقت ماشاءاللہ وہ بلکل فٹ ہیں ان کے مسئولی ٹانگ بھی لگ کے آ چکی ہے وہ بغیر سہارے کے چل بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا بہت کر رہا ہے تو یہ سیچویشن کیسے پتہ چلتی ہے کسی بھی ڈاکٹر کو دیکھ کے یہ بندے کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے ایک تو جی دیکھیں وہ جو ان کی کنڈیشن تھی اس میں پاؤں پہ نظر پڑھنے سے پہلے جو ان کے چہرے پہ نظر تھی یا ان کی اوورال جو اپیرنس تھی اس کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہاں پہ شاید تھوڑا سا تجربہ کام آتا ہے جو سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے اس طرح کے بے شمار پیشنٹس دیکھے ہوتے ہیں اس کو ذرا نصبتاً جلدی اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے جو یونگ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ جو ان کی کنڈیشن تھی پاؤں کی اس کو ہم گینگرین کہتے ہیں اور وہ گینگرین بھی بہت زیادہ ایڈوانس سٹیج پہ تھی وہ بہت زیادہ گینگرین ہو چکی بھی تھی اور اس کے بعد اگر اس سٹیج پہ اس کو پاؤں کو نہ کٹا جائے تو وہ زہر پوری ٹانگ میں پہلے اور پھر پورے جسم پہل جاتا ہے جب ایک دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک انگلی کو کٹنے سے بچانے کے لیے پہلے تو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ ڈاکٹر کا بلکل بھی دل نہیں کرتا اس کو بلکل کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کے بھی جسم کا کوئی حصہ کٹ کے سو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اپنی انگلی کا ایک حصہ یا پوری پاؤں کی انگلی کٹوانے سے رکھتا ہے بچانے کی شکر میں پوری ٹانگ کٹوانے سے بھی جاتا ہے سو جب زہر پھیلنا شروع ہو جائے گا ایک دفعہ تو پھر وہ منٹوں میں اور گھنٹوں میں پھیلتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ پھیل گیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوگا سو وہ جو ان کی لکتی اس زخم سے ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے جو گھر والے تو شاید سونگ سونگ کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں نزازہ لیکن جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو ایسی سمیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زہر پھیلنا شروع ہو گیا ہوگا ہے سو وہ جیسے میں انٹر ہوا میں نے دیکھا نظر ان کے چہرے پر پڑی تو پھر پاؤں کی پٹی کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی تھی مجھے اور میں نے پہلے کہا دیا تھا کہ foreign amputation چاہیے اس کی otherwise risk ہو جائے گا پھر عموما جو diabetic patient ہوتے ہیں جن کے پاؤں کا اتنا برا حال ہو گیا ہے تو جسم کے اندرونی حصوں کا کتنا نقصان کر چکی ہوگی diabetes جو پاؤں جیسی ایک سخت نظر آنے والی چیز کو اس نے خراب کر دیا ہے تو دل جگر گردے دماغ پھے پڑے ان سب پر کتنا اثر کر دیا ہوگا تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ان patients میں reserve نہیں ہوتا جیسے ہی serious ہوں گے تو ان کی body برداشت نہیں کر پائے گی اور within hours وہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ کا شکر ہے again آپ کو بھی کہا کہ آپ نے میری بات مانی اور ادھر ادھر کے مشورے جو تھے آپ کو مل رہے تھے اس وقت مجھے اندازہ ہے کہ بہت سالے لوگوں نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا آپ کو کہ town نہیں کٹوانا کیونکہ ایک دعا شروع ہو گیا تو پھر یہ چھوٹے جان نہیں چھوٹے گی اس سے میں نے اس کے بعد یہ بھی کیا کہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں تو گاؤں والوں کو بھی زیادہ ہی ہوتا ہے تو میں نے اس کے بعد ابو کا موبائل آف کیا جن رشتہ داروں کے فون آراتے حالوال پوچھنے کے لیے موبائل میں نے اپنا بھی آف کر دیا اپنے موڈ پر لگا دیا رات ہو رات ابو کا اپریٹ کر رہا ہے صبح میں نے سب کو بتا دی جب ابو کا اپریٹ ہو چکا ہے ٹانگ کٹ چکی ہے اب جس نے آنے آپ کو دے لو جو مشورہ دینا ہے اب دے لو اصل میں یہ time جو ہے نا بہت matter کرتا ہے آپ نے تھوڑی سی دیر کی خدا نہ خاصتہ کسی نے بھی تھوڑی سی دیر کی تو وہ پھر بہت خطرناک ہو سکتا ہے پھر وہ ایسا loss ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو repair نہیں کیا جا سکتا اس لیے اسی طرح same یہی situation میں موقع یہاں پہ ہے تو میں ذکر کر دوں same یہ situation ہوتا ہے گردوں کا جب kidneys involve ہو جاتے ہیں sugar یا blood pressure کی وجہ سے اور ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ آپ dialysis کروالیں اب وہ جو patient ہے اور اس کے attendant ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم dialysis نہ کروائیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو روک رہے ہیں اور delay کر رہے ہیں حالانکہ وہ delay نہیں کر رہے ہیں اگر کسی مثال دیتا ہوں ایسا شاید حقیقت میں تھوڑا سا زیادہ technical ہوگا تو میں اس کو simple form میں کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر for example کسی کے گردے جو ہیں وہ 10% کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈاکٹر نے تجویز کر دیا کہ اب ضروری ہو گیا کہ ان کی dialysis کر لیے جائیں مہینے کے بعد سٹیج آ جائے گی جب ان کی گردے 0% کام کر رہے ہیں پہلے جسے وقت 10% فنکشن ان کا preserve تھا اس وقت dialysis شاید ہوتی تو دو ہفتوں میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی اب جب بالکل گردوں نے کام چھوڑ دیا ہے تو اب شاید اس کو alternate day پہ dialysis کرانی پڑے گی سو مسائل بڑھ جاتے ہیں جب ہم delay کرتے ہیں سو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے اکثر میں patients کو کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر جو ہے نا اس کو چننے میں گوھر کر لیں تھوڑا سا لیکن جب ایک دفعہ ڈاکٹر آپ کو لگتا ہے کہ یہ reasonable ہے ڈاکٹر اور ٹھیک ہمیں جب آپ ہمارے مسائل حل کرتا ہے یا ہمیں مشورہ اچھے دیتا ہے تو پھر جب وہ یہ مشورہ دیئے نا تو یہ بھی فوراں مان لینا چاہیے اس پہ پھر وہ تھوڑا سا resist نہیں کرنا چاہیے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ patient resist کرتے ہیں اب پھر وہ بہت برے حالات میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جانبر بھی نہیں ہو سکتے اور اسی situation میں ان کی بھی death بھی ہو جاتی ہے سو ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں اور جلدی کریں جو کام بھی کرنا ہے اس کو جلدی کریں resist نہ کریں موسیقی